اسلام علیکم دوستو گوڈ مورننگ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ہندوستان کے ایک ممتاز بڑے اخبار ٹائمز آف انڈیا کے اندر سٹوری دیکھی ہے کہ آئی سی سی نے پاکستان کے اندر چیمپنز ٹرافی کے انتظامات کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے ایک ہفتہ پہلے ڈیڑھ ہفتہ پہلے وکراند گپتہ صاحب بھاگتے بھاگتے ہاپتے کابتے آئے اور آکر ٹی وی کے اوپر پرگرام کیا کہ وہ چیمپنز ٹرافی پھل پاکستان سے شفٹ ہونے جا رہی ہے اور سوہت افریقہ اور سری لنکا ایک آپشن ہے اس سے پہلے بھی ایک اخبار ہے برطانیہ کا گارڈین اس نے سٹوری کی کہ چیمپنز ٹرافی کا جو سیمی فائنل اور فائنل ہیں وہ دبائی میں ہوں گے پاکستان میں نہیں ہوں گے تو جناب وہ شور مچانا شروع کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے تب بھی تردید کی اور بیبین سپورٹس تو ڈے ون سے یہ تردید کرتا چلا آ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی دو دن پہلے ویبین ورلڈ کپ کا فائنل دبائی میں ہوا وہاں پر آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ ہوئی کل اس کا آئی سی سی نے پریس لیز بھی کیا چیمپنز ٹرافی کو لے کے آئی سی سی نے کچھ کمنٹ نہیں کیا ہوا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائے یہ بتاتے ہیں کہ آئی سی سی نے چیمپنز ٹرافی میں پاکستان کے اقدامات کے اوپر اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان جو تیزی کے ساتھ چیمپنز ٹرافی کی تیاریاں کر رہا ہے اس کے اوپر وہ سیٹسفائیڈ ہیں یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے اور دوسرا ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے تمام جو میمبرز ہیں ان کے ڈریکٹرز کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ لاہور کراچی اور پنڈی آئیے اور آ کے دیکھئے کہ پاکستان کس طریقے سے انتظامات کر رہا ہے اب وہ انگلینڈ کے ساتھ آخری ٹیس میچ دیکھنے آتے ہیں یا وہ سیپریٹلی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں کہ آکے پاکستان کے اندر انتظامات دیکھئے جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہم نے کل رات کو چیک کرنا چاہا کہ بھی چیئرمن صاحب ہو کے آئے ہیں تو کیا چیزیں وہاں ہیں چیئرمن کے ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوئے کہ ان کی وہاں پر تمام آئی سی سی کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور جو شریک میمبرز تھے بورڈز کے جو لوگ آئے ہوئے تھے مختلف بورڈز کے ان کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے ابھی تک آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ جو ہاپتے کامتے ہوئے انڈین میڈیا سٹوریاں کر رہا تھا کہ چیمپنز رافیس سوتھ افریقہ جا رہی ہے وہ جو سری لنکا میں پورا ٹونیمنٹ شیفٹ کر رہے تھے وہ جو انڈین ٹیم کے بائیکارڈ کا کہا جا رہا تھا کسی ایک خبر کے اندر کوئی اب تک نہ مچورٹی ہوئی نہ ہی کچھ صداقت ہوئی ہے بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے بتا دی گی تھی اور بھائی دوے ویسے تو دو تین دن پہلے ہمارے پڑوسی میڈیا نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ دلی میں یا امر سر میں یا چندی گھڑ میں ہماری ٹیم رات کو رکا کرے گی اور لاہور میچ کھیل کے تو چارٹر تیارے کے پر واپس آ جائے گی نہیں 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 تم تو لاہور کھیلو ہی نہ نا تم تو چیمپنس رافی کا بائیکارڈ کرو تین مہینے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اپنا پاسپورٹ تیار رکھے دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی کھڑکی میں جا کے لگو تاکہ تم لوگوں کو ویزا دیں اور لاہور میں اور تم لوگوں کو پٹھورے شٹورے کھلائیں جلندر موتی چور کے آپ کو لڈو کھلائیں نہیں 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 آپ لوگوں نے بیس کرنی تھی اب وہ کہاں ہیں تمام انڈین جنرنسٹ جو پاکستان کرکٹ کے بارے میں بھگواس کرتے تھے وہ تمام لوگ جو اب تک یہ کہانیاں ہمیں سنا رہے تھے کہ انڈین کرکٹ ٹیم نہیں ہے گی میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے ایک بات بول دی تھی کہ انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان چیمپنس رافی کھلنے نہیں آتی ہے تو بھلا نہ آئے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ موسن نکوی نے جو آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے سری لنکا کے اندر آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ بھی تھی اس میں ایک واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ اگر تم لوگ پاکستان نہیں آگے تو دوہزار پچیس کا جو ایشیا کپ انڈیا میں ہو رہا ہے پھر پاکستان بھی ہائیبریڈ موڈل پہ جائے گا اور جو دوہزار چھبیس میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان وہ بھی ہائیبریڈ موڈل کا مطالبہ کرے گا اور آپ لوگ آپ کا میڈیا ہمیں کچھ دکھاتا ہے اور آپ کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ کا کرکٹ بورڈ اس وقت ایشیا کپ دوہزار پچیس کی تیاریوں میں لگا ہوئے اور پوری کوشش ہے ان کی کسی طریقے سے کہ پاکستان اور انڈیا کے تین میچز ہو جائیں تاکہ تھوڑا مالشال آ جائے بی سی سی آئی کو اور پھر دوہزار چھبیس کے اندر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی ہے اچھا دوہزار چھبیس کا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے انڈیا اکیلا ہوسٹ نہیں ہے سری لنکا کو ہوسٹ ہے تو پاکستان کے پاس تو بانا ہوگا کہ انڈیا ہمارے ملک میں نہیں ہے الہور میں تو ہم انڈیا نہیں جاتے ہیں ہمیں سری لنکا دے دو تو نہ آئی سی سی افورڈ کر سکتا ہے نہ بی سی سی آئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا جانے کی بجائے سری لنکا کھیلے اور ویسے اخلاقی طور کے پر برڈن بھی انڈیا کے اوپر ہے دوہزار گیارہ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاکستان انڈیا جا کے کھیلا ونڈے ورلڈ کپ دوہزار سولہ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاکستان انڈیا جا کھیلا دوہزار تیس کا ونڈے ورڈ کا پاکستان انڈیا جا کھلا تو اب انڈین ٹیم چیمپنس ٹرافی کے لیے آ رہی ہے اچھی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو میڈیا پروپر گنڈا کر رہے ہیں اپنے بورڈ سے پوچھے بغیر اور اپنی حکومت سے پوچھے بغیر اگر آپ نے اپنے میڈیا والوں کی بات ماننی ہے تو بھائی آپ بیکارڈ کر دیجئے آپ پھر آئی سی سی کا اور بی سی سی ای کا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا آگے سے حال ہوتا ہے بالا لاب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہی ہے کہ تمام تر چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ تیزی کے ساتھ اپنے سٹیڈیمز کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے اور کل رات کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اور بات ہمیں بتائی ہے کہ نیا ریوائزڈ شیڈول جو ہے کیونکہ انڈیا کے تینوں میچز اگنسٹ بنگلہ دیش اگنسٹ نیوزیلنڈ اگنسٹ پاکستان لاہور میں شیڈول ہے اگر ریوائز شیڈول ہوتا ہے جیسے انڈیا کے لیے بروڈ کاسٹرز نے سٹار سپورٹس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا کا ایک میچ پنڈی میں رکھا جائے تو انڈیا کا ایک میچ پنڈی میں آ سکتا ہے تو ریوائز شیڈول کے بارے میں بھی کل بورڈ نے بولا ہے کہ وہ شیڈول بھی نیا جاری ہو سکتا ہے ساری چیزیں پلان کے تحت ہو رہی ہیں اور دبائی میں جو میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام لوگوں کو راضی کیا ہوئے اور بہت جلدی آئی سی سی کے مختلف ڈیلیگیشن کے جو لوگ ہیں پرابلی اس میں کوئی انڈیا کا بندہ بھی آ سکتا ہے پاکستان آکے ویزٹ کریں گے تھینکیو سو مچ